ایک ہمارے چینل کے کیش اپنا خلب جو کہ منٹائیز ہو چکا ہے اور ارننگ بھی اس کی شروع ہو چکی ہے لیکن ارننگ ابھی تک ہمیں کیش کے صورت میں نہیں ہوئی تو بارالخیر ویڈیو بنانے کا موصدہ جو آپ ہمارے بہت ہی معزز دوستوں کو جانتے ہوں گے شہر میں دیا جو ہمارے بہت اچھے دوستیں تراب اور ستین ان کے حالی اتنوں میں ایک بڑا نقصان ہو گیا ہے اس کا لائن ٹائگر کب یا وہ ڈیتھ ہو گیا ہے تو اس کے لئے بہت ہی حفظ ہوا کیونکہ ایک تو اس کی امانٹ بھی زیادہ تھی لیکن دوسرا ایک انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے تو شوق میں اس طرح کا نقصان ہو جانا بہت بندے کو تھوڑا سا اداس کر دیتے ہیں لیکن اس میں کیر کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیر بھی بندہ کرے ہیں کیر وہ لوگ کرتے ہیں وہ تو اس کے ماشاءاللہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں وہ کیر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کیر کرتے ہیں لیکن ان کے دو تین چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں بزاعت خود پرک نہیں دی میں بھی آپ لوگوں کو اچھے لگتے ہوں گے یا ان کو صحیح لگتا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں ان کا ڈاگز میں خود اپنے ڈاگز بلوور ہوں میرے پاس جرمن شیفرڈ ہیں ڈاگز تو آپ ڈاگز کو باندھ نہیں سکتے ستین اور تراب کا یہ کام مجھے پسند نہیں ہے کہ اس نے ڈاگز کو باندھ کے رکھا ہوا ہے ایش اور فیونا کو انہوں نے یہ باندھ کے رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا حیبت خراب ہو جاتے ہیں عداد بھی اس کے خراب ہو جاتے ہیں وہ بات نہیں سنتے ہیں اس وجہ سے نہیں سنتے کہ آپ اس سے اگریشن بڑھ جاتی ہے جب آپ کتے کو باندھتے ہو اس سے کتے کی اگریشن بڑھ جاتی ہے وہ بات بھی نہیں مانتے اس لئے ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا یہ ڈاگز بھی آپ کو کلے رکھنے چاہیے اس کو پروپر ٹریننگ دینے چاہیے اس سے ٹاپ ڈاون وغیرہ اس کی دوسری آپ کی مجھے یہ بات سب سے بری لگتی ہے جب آپ کا کوئی پرندہ آپ کا کوئی جانور مر جاتے تو آپ سارے اپنے منی زوم میں اس کو گھوماتے ہو تو اب یہ منی زوم میں بلکل نہ گھومائے کریں یہ بلکل نہ گھوم ہے کیونکہ یہ لائن کپ بیماری سے مر گیا ان چیزوں کے بہت اساس وائرس ہوتے ہیں یہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے یہ آپ کوئی کتوں کو لگ سکتی ہے یہ آپ کے بکریوں کو لگ سکتی ہے یہ جانوروں کے جتنی بھی بیماری ہے یہ بہت وائرل ہوتی ہے خاص کر کتوں کی جو بیماری ہوتی ہے مطلب وہ بہت پارو وغیرہ ہو گیا یہ سارے بیماری ہیں یہ مطلب وہ جو ہے وائرل بیماریاں ہیں اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلدی پہنچتی ہے تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ایک تو کتوں کو نا باندھیں اس کو مطلب بلکل اپنی جگہ میں رکھیں ایک جگہ اس کے پرابر بنائیں آپ بنا بھی رہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کے لئے ایک اچھا سیٹپ بنائیں گے الیک سا گیج بنائیں گے اس میں وہ کلے ہوں گے دوسرا آپ جو آپ کا کوئی چیز مر جائیں تو آپ اس کو مر گیا بس اللہ کا حکم ہوتا ہے مر جاتا ہے اس کی نصیب میں یہی لکھا ہوتا ہے تو اس کو گمائیں نہ کرے گا یہ مینی زوم میں اس سے آپ وہ نقصان ہوتا ہے یہ لائن کب ہو گیا آپ کے پرندے وغیرہ مر جاتے ہیں آپ کے بہت سے چیزیں اس طرح ہیں کہ وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں آپ کی ویڈیوز میں تقریباً ایک سال سے دیکھتا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سیٹپ آپ کا بہت اچھا ہے سب کچھ آپ کا کیر بھی بہت اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے لیکن آپ کے یہ دو آداد پر وہ سوری مجھے پرسن ہی پسند نہیں ہے ایز ایفیٹ لور مجھے یہ آپ کے دو آداد پر وہ پسند نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو سوری اگر آپ کو برا لگی لیکن یہ دونوں پر آپ کو توڑا سا کام کرنا چاہیے یہ دونوں آپ کے میں بھی آپ کے کام آئیں گے میرے یہ باتیں کیونکہ میں خود میرا اپنا کے پک شیفرڈ کلپ کے نام سے پیکیو میں اپنا ریکینل ریزٹرڈ ہے اور الحمدللہ پاکستان میں لوگ جانتے ہیں مجھے کیونکہ میں نے میرے پاس ایک کتہ رہا ہے جرمن شیفرڈ لوگ رہا ہے ایل ایکس کا بھی جو دوزار اکیس بائیس کا چیمپئن تھا آل پاکستان چیمپئن تھا ورلڈ چیمپئن کا بیٹا تھا اس کا جو پادر تھا وہ فولینڈ میں ورلڈ چیمپئن تھا اچھی خاصی جان پیچان ہے یوٹیوب میں بھی آپ لوگی پیار محبت کا بہت شکریہ تو بس بات کرنے کا مقصد یہ اگر تراب اور ستین کو میری ویڈیو پہنچ جاتی ہے تو ان دونوں بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا کیر کرتے ہیں پیٹس کا اپنے جانوروں کا اپنے اچھا کیسی کا مطلب ایک ہے تو کیسی کو آپ ضرور چینج کریں اس سے خدا نخواستہ کل کو بڑا نقصان ہو جائے وہ آپ کا جو بتی جائے شایان وہ اگر خدا نخواستہ اس کے پیچھے آجائیں یا کوئی ہو آپ کا جو کام کہ آپ کا ایک پیاز بھائی ہے کہ کیا ہے وہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کیسی کو بھی آپ چینج کریں توڑا وہ ریگریشن زیادہ شو کرتی ہیں تو وہ بھی آپ چینج کریں اس کے متبادل آپ توڑا سا اچھے مزاج والا کتن ہارس لے آئیں گوڑا لے آئیں جو آپ کے بات بھی مانتا ہوں وہ آپ کو سواری بھی کرواتے ہو تو یہ ایک تھوڑی سی میرے دل میں تھا کہ میں آپ کے اس پر ایک ویلوگ بنا ہوں اور آپ لوگ پہ ساتھ شیئر کروں تو ہمارے پاس میرے پاس بہت سارے کتے میرے مرگے ہیں بندہ خفا ہوتا ہے اور یہ لائن ٹائگر جو کبتا ہو تو تقریباً انیس لاکتا تھا میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا نقصان ہے ویسے بھی ٹائگر وہ بہت آج کل نایاب ہو چکے ہیں تو کرنی چاہیے کیر لیکن بہرحال میں اس بات پہ آپ کو زیادہ زور دے رہا ہوں بار بار بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ چیز جو مر جائیں بیماری کے وجہ سے وہ آپ اپنے جانوروں کو نہ دکھائیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور یہ دوسروں جانوروں کو لگ سکتا ہے اور بہرحال اللہ آپ لوگوں کو خسر رکھے آپ کا چینل تو ما شاء اللہ دن با دن گروہ کر رہا ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ ہمارے چینل بھی اس طرح گروہ کریں اور ہمیں بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ اللہ آپ سب کو خسر رکھے فیمانیو